سمسکار دوستو میں بدھی بلا سرائکار دوستو میں ابھی ابھی آیا ہوں تو دوستو اس کو دیکھتے ہیں اس میں سمسیا یہ ہے کہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سمسیا کیا ہے پر دوستو اس ویڈیو کو بہت اچھا خاص بنانے والا ہوں کیونکہ میں اس کی جو کمیاں ہوں یہ آپ کے سامنے لائیو ڈھون کے دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کارن ہے کہ سٹارٹ نہیں ہو رہا اور اس کے پوری جانگائی دوں گا کیسے چیک کرنا ہے کیسے پتہ چلے گا کی ہمارا یہ کیا خراب ہے تو میں اس ویڈیو کو آئند تک دیکھئے اور یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے اور دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو ضرور لائک کر دینا تو سب سے پہلے دوستوں میں اس کو کیا کرتا ہوں اور دوستوں ایک چیز اور تو جب بھی اب ہم انجن کو ہم پوری کمیاں چیک کریں گے کہ اس میں کیا دکت ہے کہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے میں چاہیے ہینڈل تو ہینڈل ابھی لینے گئے ہیں تو میں ہینڈل لے کر آتے ہیں جب آپ کو دکھاتا ہوں اور دوستوں کمیاں اس کی لائک دکھائے جائیں گی اور میں آپ کو چیک کرتے ہوئے دکھاؤں گا اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا دکت ہے اور دوستوں ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں مارا تیجی سے دکھائیں گے میں نے کیا دکت ہے تو دوستوں آپ اس میں سمجھ گیا ہوں اس میں کیا دکت ہے پر آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے تو اگر آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ نوزل کی بات کریں تو نوزل تیل دے رہا ہے نوزل کیوں تیل دے رہا ہے کیونکہ نوزل میں ایک ساؤنڈ آ رہا ہے آپ اس طرح پکرئیے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں آپ کمپریسر کی کیونکہ سٹارٹنگ کے لیے تیل کی سپلائی اور کمپریسر دو چیز کی جدورت ہوتی ہے تو اس کی اگر کمپریسر بات کریں کھونٹی نیچے ہے تو اس کا جو کمپریسر ہے یہ یہاں سے سانس لے رہا ہے دیکھئے تو اس کا کمپریسر گول ہو چکا ہے یعنی کمپریسر ہے پر بہت زیادہ کم ہے تو میں کیا کرنے والا ہوں اس کو کھولنے والا ہوں دیکھنا ہوں کہ ہیڈ میں کیا دکت ہے کہ یہ رنگیں دکت ہیں تو ویڈیو میں بنے رہی ہے میں اس کے بعد ایک اور دو اور یہ چار نکھ کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کھول لیا اس کے بعد پھرس ایک بار کمپریسر چک کریں گے تو دیکھئے یہ ایسے ہی پورا پیہ گھوم جا رہا ہے یہ دیکھئے پورا پیہ ایسے گھوم جا رہا ہے اس کا کمپریسر ختم ہے دیکھتے ہیں کمپریسر کس کے قارن ختم ہے ہیڈ کے قارن یا ہیڈ کو پہلے چک کریں گے کہ ہیڈ کی جو والے ہیں وہ کہیں لیک تو نہیں ہے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد لیک تو میں آپ کو کیسے چک کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چک کرنا ہے تو اس کے بعد دوستوں میں میں پانی لے کر آتا ہوں ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی سیٹنگ دیکھیں گے کی ہیڈ پہلے چک کریں گے ہم تو دوستوں یہ رہا ہے آپ وال دیکھ سکتے ہیں اس کی باتا چل جائے گے کہ وہ لیک ہے اس کے بعد اگر لیک ہوئی تو ہمیں گرین کرنا پائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں گرین کیسے کرنا ہے اور پھر حال تب ہیڈ کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد رنگیں کھولتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ ہماری لیک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو ہم اس کی دونوں والے لیک گرین کریں گے پر اس کے پہلے ہمیں بھی اس کی رنگیں بھی چیک کر لیں ہمارا ہیڈ تو خراب پر رنگیں بھی چیک کریں گے ہم تو ہم نے اس کی رنگیں سے نکال لیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں اس کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا دکت ہے تو ایسے رنگیں میرے حساب سے خراب رنگوں میں ہلکا گائے پر پر اتنا چلے گا تو ہم کے والے ہیڈ ہی ریپیئر کر دیں گے اور اسی اسی طرح چلا دیں گے اس میں تو دوستوں اس کی سیٹنگ آپ کو رنگیں رنگیں کیسے سیٹ کرنا اس کا ویڈیو میں ابھی آپ کو اس کے بعد یہ جو رنگیں ہیں انہیں چاروں طرف میں لگا دوں اس کے بعد دوستوں رنگے کا ویڈیو میں الگ سے آپ کو دے دوں گا اور میرے چینر میں پڑا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو سیٹ کر کے اور ہیڈ کیسے ریپیئر کرنا ہے آپ کو دیکھاتا ہوں دوستوں اس کی رنگیں خراب تو نہیں تھی پر میں دیکھوں آپ کو دیکھا دوں گائپ اس کا گائپ ایک بھی نہیں ہے اتنا تو ہوتا ہی ہے پر اس میں کیا کا کارن کیا ہوا کہ مجھے نئی رنگیں ڈالنے پڑے گی یہ جو آئل پمپ آئل رنگ ہوتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی نکلی تھی تو میں اسی لیے آئل رنگ کے چلتے میں پوری رنگیں کا سیٹ ہی بدل دوں گا جس سے ہمارا انجن کی اچھی کمپریسر بھی ہو جائے گا اور طاقت بھی تھوہ سا بہ جائے گی تو دوستو ہم نے رنگیں مارکٹ سے لے آئی ہیں اور یہ ہماری گیس کٹ ہے جو خراب ہو چکی تھی تو ہم نے سوچا کہ اس کو گیس کٹ بھی چینج کر دیں اور دوستو رنگیں سیٹ کیسے کرنا ہے اس کا ویڈیو الگ سے میرے پاس کئی سائے پڑے ہیں اگر آپ دیکھ لینا جا کے تو میں رنگیں سیٹ کر کے آپ کو اس کے بعد دکھاتا ہوں آگے آپ کو کیا کرنا ہے تو ہم نے اس کا ہیڈ گیس کٹ سوچے گیس کی ملطہ کینٹ سے آئی کے ناتے چینجaka پیت ایسی کٹٹ کے دوستو ہم نے دیکھیں ہیڈ کٹ ، ، کہ کر ممکٹ اس رنگیں دھایا ہے کہ кабنت کرنے کا لازم ٹے ٹیر م stereotype ہوا سن چینجا پھل ہے کوئیس chainsانی قٹ بھی ملطہ راعت بائی کچھا اچھے سے ٹائٹ کر دیں اس کے بعد ہم اسٹارٹ اس کو کر کے دیکھتے ہیں کی اسٹارٹ کیا دیکھ کتھلے اچھےabi کamoڑوڑ پاکٹا لوڑوں 가서 تن Gaat اچھے کا چکار لے کووڑی اس بڑھ��도 دن موسیقی 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 نoten موسیقی اس کے بعد جو ہماری ساپٹ ہے دوستوں یہ بائرنگ اچھی ٹائٹ بیٹ نہیں چاہیے جس سے کہ ہماری دکت نہ ہو بائرنگ کو اچھے سے لگا لیں اس کے بعد اور اس میں ساپٹ ہماری کٹی نہیں ہے تو ہم اس کو لگا دیں گے ٹھیک اس کے بعد دوستوں جو ہے اس میں یہ آگا اس کے بعد جو اس کا کٹ دیکھ رہے ہیں نا اس کا یہ کٹ اس کی طرف رہے گا اوپر اس کو لگاتے ہیں فٹا فٹ اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے ہم نے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو یہ گاٹر پین آتی ہے چاہ بھی جو ہوتی ہے اس کو اچھے سے لگا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہماری تکونی ہے دھیان دیں دوستوں یہ جو تکونی ہوتی ہے یہ ہماری ٹائٹ رہے مطلب ڈھیڑ نہ رہے تو یہ تو ہماری تھوڑا سا کٹی ہے پہ چلے گئی ابھی تو اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو اس کو دیکھ لیجئے جتنے پہلی تھی اتنی ہی آپ کو کر دینا ہے جو مطلب جتنا آپ کو انجن کے حساب سے چاہیے جتنا آگے پیچھے آگے پیچھے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا آتا ہے جو بولٹ ہے اس کو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے تو ہم اس کو اچھے سے ٹائٹ کرتا ہے نٹ کو اچھے سے ٹائٹ کر دیں جس سے کی ہمارا کھولینا ہے اس کے بعد دوستوں جو اگر گلان آپ کی پورانی ہو چکی ہو تو گلان نہیں ڈال دیں کہ گلان اس کی جو ہے ہماری گلان صحیح ہے تو ہم اس میں گلان نہیں ڈالیں گے اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو میں اس کے بولٹ لگاتا ہوں تو ہم نے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیا ہے دوستوں اگر اس میں اگر آپ کا پانی بار بار چھون رہا ہو اور سمسے آ رہی ہو پانی چھوننے والی یا پانی کم دینے والی تو آپ اس ساپٹ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری ساپٹ کٹی تو نہیں ہے اگر دوستوں اگر اس کی ساپٹ جو کٹ جائے گی تو پھر آپ کو بار بار پانی کی سمسے چھوننے والی آ سکتی ہے تو اس چیز کو اچھے سے دھیان دیں اور اگر آپ کی گلان پورانی ہو تو نہیں ڈال اگر ہمارا بوسٹ کٹ گیا ہوگا تو بوسٹ میں بھی سمسے آ سکتی ہے تو دوستوں پہلے دیش چیک کر لیں کہ ہمارا بوسٹ تو کٹا نہیں اس کے بعد یہ اب ہمارا ہوں اس کے بعد یہ دیش رائی ڈال کو پہلے میں بھی اس آپس کے بعد یہ دوسٹوں سے بنیلر بھمارا ہے اس کے بعد یہ آپس پڑے سکت خیلے teste یہ چوری کا پڑے some ہمیں دیکھ اور میں اکشات ہم پتہ تو آسکے Ja, میں تمتے دیکھیں اس کے بعد جو یہ جین ڈوری ہوتی ہے یہ آتی ہے جین ڈوری سے کہتے ہیں تو آپ مارکٹ سے لے آئیے اور چاروں طرف لگا دیجئے اس کا کٹ اوپا رکھنا جس سے پانی کی گیجنا ہو ہم نے لگا دیا اس کے بعد اس کا پلہ لگاتے ہیں بولٹ ہے ہم نے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو نٹ ہے ان کو بھی آپ کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم انجان میں پانی ڈال کے سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو